السلام علیکم ویڈیس کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سار شیئر کرنے والے ہیں ہرہ بھونا کیمہ کی ریسیپی یہ چکن کا کیمہ ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ یامی بنے گا اور بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے بہت جلدی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے کچھ دس منٹ میں جو ہے آپ اسے آسانی سے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم آپ کو اس کی ریسیپی بتاتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ہم نے لیے ہے ہری میرچی اگین آپ آپ کے حساب سے لے سکتے ہیں کہ آپ کتنا سپائسی پریفر کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے ہاف کے جی کا کیمہ بنا رہے تھے تو ہم نے اس کے حساب سے لیے ہے تو بس اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم لے لیں گے تھوڑا سا لسن اگین جو ہری میرچی اور لسن کی قوانٹیٹی ہے وہ ایکویل ہونی چاہیے تو ہی جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہے گا بس یہ سائے چیزوں کو جو ہے آپ کو اچھے سے گرائن کر لینا ہے آپ چاہے تو آپ اس میں ایک چھوٹا سا ادھرک کا تکڑا بھی دال سکتے ہیں لیکن یہ ایسے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے بس دوسری طرف یہاں پہ ہم نے چکن کا کیمہ لے لیے ہے جس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے واش کر لیے ہے سٹین کر لیے ہے اور ہم نے میکشور کرے ہے کہ اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہ رہے ہم جب اس کو واش کرے ہے تو اس کے بعد ہم نے اسے سٹینر میں ہی رہنے دیئے تھے کچھ ایک گھنٹے کے لیے جس کی وجہ سے اس کا جو بھی پانی تھا وہ سب بہت ہی اچھے سے سٹین ہو چکا تھا دوسری طرف جو ہے اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک پان جس میں ہم دالیں گے آئل آئل جو ہے ہم نے ہاف کپ کے انداز میں لیے ہے اگین آپ آپ کے حساب سے دال سکتے ہیں کہ آپ کتنا آئل پریفر کرتے ہیں بس ہم نے جو ہری میرچی اور لسن کو گرائن کرے تھے تو بس وہی پیسٹ جو ہے ہم اس میں دالیں گے یہاں پہ ہم نے 2 ٹیبل سپون بڑھ کے دالے تھے اگین آپ آپ کے حساب سے دال سکتے ہیں کہ آپ کتنا سپائسی پریفر کرتے ہیں کبھی آپ ہری میرچی اور لسن کو ساتھ میں گرائن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے پھلے جنجر گالک پیسٹ دالیں اس کے بعد آپ سرپ گرین جیلی کا پیسٹ بھی دال کے یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے جتنا فریش چیزوں سے بنائیں گے آپ کے کیمے میں جو ہے اتنا ہی زیادہ اچھا فلیور آئے گا اور وہ اتنا ہی زیادہ یامی بنے گا تو جبھی بھی آپ بنا رہے ہیں تو آپ میک شر کریں کہ آپ ساری فریش چیزوں کے استعمال کریں نہیں تو جہے آپ اسے سٹور کی بھی چیزوں سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ جنجر گالک پیسٹ دالیں گا اور گرین چیلی پیسٹ دالیں گا آپ میک شر کریں کہ آپ یہ ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے بھونیں تاکہ آپ کی ہری میرچی ہے اس میں کچھا پن نہیں رہنا چاہیے اور اس کا جو ایک ہری میرچی کا کچھا ٹیسٹ آتا ہے ویسا نہیں رہنا چاہیے کبھی آپ جنجے گالک پیسٹ پہلے ڈال رہے ہیں تو آپ جو ہے اسے تھوڑا سا پنکش ہونے دیجئے اس کے بعد آپ گرین چیلی کا پیسٹ ڈال لیے اور اس کا جو بھی کچھے پن ہے آپ وہ نکال لیے اور کبھی آپ یہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں گرائنڈ کر کے ڈال رہے ہیں تو آپ جو ہے اسے اچھے سے 2-3 منٹس جو ہے سٹر کریں تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی اچھے سے ہے جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا ہری میرچی اور لسن کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے آ چکا ہے تو وہ پوائنٹ پہ جو ہے ہم اس میں دال دیں گے کیما اچھے سارے پروسس کو جو ہے آپ کو میڈیم تو لو فلم پہ کرنا ہے آپ ہائی فلم پہ نہیں کریے گا نہیں تو جو ہری میرچی ہے وہ بھی کچھ لگے گی اور اچھے سے بھونی نہیں جائے گی اور اس کے جلنے کے بھی چانسے سے یہاں پہ جب ہم نے کیما دال کے اسے بہت ہی اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اس کے پاتھ اب ہم اس میں دالیں گے کچھ مسالے جس میں ہم نے دالے ہے 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر اور یہاں پہ ہم نے دالے ہے 1 ٹیبل سپون ایوریسٹ کا گرم مسالے ایوریسٹ کا گرم مسالہ ضرور یوز کریے گا اس سے جو آپ کے کیما جو ہے وہ ایک دم ریسٹران سٹائل جیسا لگے گا اور اس کا فلیور بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا بس یہ سارے چیزوں کو جو ہے آپ کو بہت ہی اچھا سا سٹر دے دینا ہے آپ میک شر کرے کہ آپ کے کیمے میں تھوڑے سے بھی لامس نہیں رہنے چاہیے کیونکہ جب ہم چیکن کا کیما مانگواتے ہیں اور جب ہم اسے بناتے ہیں تو اس کے لامس بن جاتے ہیں تو آپ میک شر کرے کہ ویسا نہ ہو اور سپون کی مدد سے آپ اسے توڑتے جائے جیسا کہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتا رہے ہیں آپ اسے ویسا ہی کریے آپ اسے کانٹینوسلی سٹر کریے جب آپ اس میں کیما بھی دال دیتے ہیں تو آپ کانٹینوسلی سٹر کریے نہیں تو کیا ہوگا اس کے لامس بن جائیں گے اور جب آپ کا کیما بن جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ لامس نہیں ٹوٹیں گے اور اس کے اندر جو ہے مسالہ بھی اچھے سے ایبزورب نہیں ہوگا تو جب آپ چیکن کا کیما بنا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے بس یہی بات کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ جب ہم بیف وگرہ کا بناتے ہیں یا بگرہ کا کیما بناتے ہیں ہم تو تب ہی کیا ہوتا ہے ہم پہلے کیما کو الگ سے بوائل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم مسالہ بھون کے اس میں دالتے ہیں تو اس میں ایسا پرابلم نہیں ہوتا ہے ہم جب چیکن کا بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھا کیما ہی دال رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو اس کے لامس بننے کے چانسز ہیں بس یہاں پہ ہم ڈھکن رکھ دیں گے اور کچھ پات سے سات منٹ تک ہم اسے لوہ فلم پہ بہت ہی سے پکنے دیں گے جب تک کہ یہ بہت ہی سے بھون نہیں جاتا اس میں جو تھوڑا سا بھی پانی رہ گیا ہے وہ بہت ہی سے بھون نہیں جاتا اور جو اوئل ہے اس میں بھی وہ کیما بہت ہی سے بھون جاتا ہم اسے تب تک پکائیں گے اور بس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہمارے کیما ہے وہ بہت ہی سے بھون جکا ہے اور اگر دم سوکھا سوکا ہے تو بس یہ پوائنٹ پہ جوہ ہے ہم اسے گانش کریں گے ہمارے بیسک مسائلے ہوتے ہیں نمک، ہلڈی اور گرم مسائلے ہم نے چکن کا ایک دوسرے طریقے کا بھی کیما بنائے ہیں تو کبھی آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو وہ جو ہے ہم آپ کو یہاں پہ آئی بٹن میں دے دیں گے اور دسکرپشن باکس میں بھی ہم آپ کے ساتھ اس کی لنک شیئر کر دیں گے وہ کیما ہے وہ ایک تم ریسٹرانٹ سٹائل ہوگا اور وہ بہت ہی زیادہ یمی لگتا ہے وہ کیما بھی تو آپ اس کی بھی ریسپی ایک بار جا کے ضرور چیک کریے گا تو بس یہاں پہ ہمارا ہرا بھنا ہوا کیما بن کے ریڈی ہو جاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ یم لگ رہا ہے اچھا تھوڑا جو کوتمر تھا ہم نے بھونے میں دالے کوتمر دالنے کے بعد ہم نے اسے کچھ ٹومنٹ سٹر کرے ہیں اس کے بعد ہم اسے گانش بھی کریں گے کوتمر کے ساتھ اور ہم اسے سرف کریں گے نیمبو کے ساتھ نیمبو کو نہیں بھولیے گا پھر آپ اسے کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اسے چپاتی کے ساتھ کھائیے آپ اسے پاؤ کے ساتھ کھائیے آپ اسے تندوری روٹی کے ساتھ کھائیے یہ سب کے ساتھ بہت ہی زیادہ یمی لگتا ہے تو بس یہاں پہ ہمارا ہرا بھنا ہوا کیما بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو بس یہی تھی آج کے ایک چھوٹی سی ریسپی اچھا کبھی آپ کو ہمارے دوسرے چانل کے بارے میں نہیں پتا ہے جس کا نام ہے سیاست بلوگین تو وہ چانل پہ بھی جا کے ضرور سبسکرائب کریے گا ہم آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں لنک دے دیں گے تو بس یہی تھی آج کے چھوٹی سی ریسپی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ریسپی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس سپورٹ کریں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور ایک بار جو ہے یہ ایزی سا ہرا بھنا کیما بنا کر ضرور رائے کریں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تھی دعاوں میں یاد رکھئے گا hope you like the video جزاک اللہ